اپنی گاڑی ریو نکالوں ساتھ میں گورنر تجھ کو بٹھا لوں مچھلی پلہ کھلاوں تجھے سندھو دریہ کے کنارے سوری مچھلی پلہ کھلاوں تجھے گورنر سندھو دریہ کے کنارے ماشاءاللہ آج ممتاز مولای صاحب جو ہے وہ گورنر سندھ کے پاس پہنچے گورنر صاحب نے ان کو بلایا ہے دیکھیں یہ واحد گورنر ہے جو کہ ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو کہ ان کو مطلب حوصلہ افضائی کرنے کے لیے بلاتے ہیں آپ بڑے مصروف آدمی ہیں اپنے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کہ نیچے سے اوپر آتے ہیں لوگوں کو شورت دیتا ہے تو صرف کیا کہیں گے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ ایسے لوگوں کو یاد کرنے ہیں سندھ کی ثقافت کو بیان کرنے والوں کو آپ نے انوائٹ کیا اپنے ہاؤس میں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مصروفیت کے باوجود کا لفظ آپ کہہ رہے ہیں نا تو مصروفیت ہے ہی ان جیسے معتبر اور فخر پاکستان فخر سندھ جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو جو صاحب سروت ہیں صاحب اختیار ہیں انہیں ان کو بلانا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان کو عزت دینی چاہیے کیونکہ انہی سے ہماری عزت ہے اصل میں ہم نے پاکستان میں نظام کچھ اس طرح کا بنا لیا ہے کہ ہمارا فن سے یا عدب سے دوری ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے شاید مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس وقت ہم اپنے ثقافت کو اور اپنے عدب کو حکومت کے ساتھ شامل کرا کے ان کے ساتھ رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں بہت جلد اچھی بھی ہو جائیں گے ممتاز مولای صاحب آپ کیا کہیں گے گورنر صاحب نے آپ کو انوائٹ کیا ماشاء اللہ سے لوگ آپ کو جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اور سندھ کے گورنر ہے سندھ کے گورنر نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کیا کہیں گے بہت شکر گزار ہوں میں گورنر صاحب کا گورنر صاحب کی تو میں نے تحریف سنی تھی اور میرے سے زیادہ گورنر صاحب کے فین ہیں ہمارے جیسے گریب لوگ کیونکہ بہت پیار کرتا ہے کیونکہ ہم چھوٹے سے آرٹسٹ ہیں مجھے بلایا مجھے بہت عزت دی گورنر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں اپنا قیمتی ٹیم نکال کے ہمجھے سے غریب بندوں کو دیا ہے میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے آنکھوں میں آسوں ہیں اور دل کی دعا ہے اللہ پاک سلامت رکھے اسے شخص کو جو ہمیشہ بات ہو ہمارے پاکستان کی زینت ہیں یہ لوگ ہمارا فخر ہے اللہ پاک سلامت رکھے گورنر صاحب کو میں ڈیڑھی کر رہا ہوں گورنر صاحب کو یہ چند لینے اس گانے کی آنکھوں کی پلکوں میں تجھ کو چھپائیں دل کی باتیں تجھ کو سنائیں سامنے آکے بیٹھو جانا سن لو درد ہمارے ہم سندھوں میں رہنے والے سندھی میں ہمانے نواز ہیں سارے دل سے تجھ کو دعوت ہے کبھی آؤ پاس ہمارے آج گورنر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے میرے ساتھ میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کی مچھلی پڑا کھاؤں گا میں دعوت دینے کے لیے ہوں اللہ پاک سلامت رکھے یہ سا بندہ ہے ہمارا گورنر صاحب عوامی بندہ چھوٹے لوگوں سے ملنا اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے پیار کرنا ایسی چیزیں بہت اچھی ملتی ہے اور بڑے بڑے پروگرام ایفتیاری کی پروگرام جو کرتا ہے سہری کی پروگرام کرتا ہے تو خود لوگوں کے ساتھ پیٹھتا ہے خود خدمت کرتا ہے ایسے لوگ ہمارے پاکستانے بہت کم ہوتے ہیں میں دعا دے سکتا ہوں پاکستان زندہ بات گورنر صاحب زندہ بات ہے آنکھوں کی پلکوں میں تجھ کو چھپائیں دل کی باتیں تجھ کو سنائیں نلو درد ہمارے ہم سندھوں میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے دل سے تجھ کو دعوت ہے کبھی آؤ پاس ہمارے سندھ کے گورنر نے آپ کی مہمان نوازی کی کیا کہیں گے بہت اچھی بہت اچھی میں تو بہت شکر گزار ہوں گورنر صاحب کا مجھے اس سندھ کا اجرک ٹوپی پنا دی ہماری ثقافت کو جاگر کیا اور بہت اچھی شخصیت اور گورنر صاحب نے بولا ہے تو میں آپ کے پاس آنگا ہے مچھی مچھلی پلا کھائیں گے انشاءاللہ ضرور کھائیں گے گورنر صاحب ایک آخری میں سے سندھی بھائیوں کے لیے بڑا یاد کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ سے نیجی بلکل سندھ کی جو دھرتی ہے یہ صوفیاؤں کی دھرتی ہے اور جتنے صوفیہ کرام اس سندھ میں آئے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف محبت اور ہم آنگی کا ہی پیغام ملتا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں سب مل جل کر ایک ساتھ پیار محبت سے رہیں اور اسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سندھی ہے جہاں سے پورے پاکستان کی طرح کی ہوگی چاہتے ہیں